السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سوں گے ویلکم ٹو نسرین سیمپل ریسپیز آج نسرین کیچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار بیس بہاری پوٹی پوری پراتھا تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل پلیز سبسکرائب کر لیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ میرے پاس سارے ثابت مسالے جن میں دو ٹیبل سپون خشاش ایک ٹیبل سپون بائٹ سیرا آدھر ٹیبل سپون کالا سیرا دو سینیمن سٹکس ہیں ایک ٹیبل سپون کالی ملچے ہیں میرے پاس آدھی ٹیبل سپون ہے وہ ہے آدھی ٹی سپون ہے لاؤں چھوٹی لائچی ہے میں پاس تین اور بڑی لائچی ہے میں پاس دو ان کو سب ہم لوگ ایک منٹ روز کریں گے ہلکی آنچ پر اس کے بار اس کا فائن پاوڈر بنا لیں گے یہ میں نے گرائنڈ کر لیے سارے مسالے پھر اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل سپون آم جو مرچے یوز کرتے وہ اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ میں پاس ایک کیجوی بیف ہے آپ بوٹیاں اپنی مرضی کی مطابق چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں اس میں میں نے تھری ٹیبل سپون جو ہے وہ کچھا پپیتہ دو لیمن کا جوز ڈالا ہے اور یہ جو میں نے مسالہ پیسا تھا ساتھ میں دو ٹیبل سپون میں نے اس کے میٹ ٹینڈی رائیسر بھی ڈالا ہے کیونکہ میں پاس کچھا پپیتہ تھوڑا کم تھا اور دو ٹیبل سپون میں پاس لسن اور ادھرک ہے اب اس کو اچھے طرح میں مکس کر لوں گی یہاں پر میں دہی ڈالنا بھول گی تھی تو ایک کپ پھٹا ہوا دہی بھی ڈالنا ہے بعد میں میں نے دہی اس میں ایٹ کر لیا تھا اب اچھی طرح آپ مسالہ کو بوٹیوں کے اوپر مکس کریں تاکہ بوٹیوں میں اچھی طرح مسالہ کبر ہو جائے ہمارا بیو بیہاری بوٹی بہت اچھا بنے اب میں نے اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھ دیا تھا نیکس ٹی میں نے نکالا ہے اس کو ہی دیکھیں کتنی اچھی سے لگ رہی ہیں اور بوٹی بھی ہے کافی حد تک نرم ہوئی تھی یہ دیکھیں اب میں ایک پیل لوں گی اس کے اندر پہلے میں آدھا کپ آئل گرم کر کے ڈالوں گی آئل گرم کروں گی پھر اس میں سارے بوٹیاں ایٹ کر دی ہیں اچھی طرح مکس کریں بوٹیوں کو میں نے پانچ منٹ تک تھیز آنچ پہ ان کو بوٹیوں کو مکس کیا تھا بھونہ تھا پانچ منٹ تک اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے پانچ منٹ تیز آنچ پہ بھوننے کے بعد میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ آپ پانچ منٹ بعد دیکھیں آئل بھی اس کا اوپر آ گیا ہے دوبارہ سا اچھی طرح مکس کر کے میں دو منٹ کے لیے پھر دوبارہ اس کو دم پر رکھ دوں گی اچھا ہے آپ اس کو میں ہلکی سی مسالہ رکھوں گی بلکل ڈرائی نہیں کروں گی اگر آپ کو ڈرائی پسند ہے تو آپ ڈرائی کر لیے گا مطلب تیز آنچ پہ اور اس کو پکا لیے گا تو مسالہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا میں نے تھوڑی اس میں مسالہ رکھ گیا ہماری بی بیہاری بوٹی ریڈی ہو گئی اس کے اندر میں نے کوئلہ رکھ دیا تھا کوئلے کا دھوان دوں گی تاکہ اس کے اندر بار بی کیو کا ٹیسٹ اور خوشبو آ جائے ایک منٹ تک میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ سے ہماری بی بیہاری بوٹی ریڈی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو ریسپی کو لائک ضرور کر دیا کریں اس کے بعد آپ گارنلش کر لیں اپنی پسند سے پیاس، ٹیمارٹر، کھیرہ اور لیموں کے ساتھ اب ہم پوری پراتھا بنانے کے لیے ڈھو ریڈی کرتے ہیں میں نے اس میں تین کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے کھی ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا تھا مکس کر کے اچھی طرح سے آپ گون لیں آپ نے جو ہے وہ ڈو ٹائٹ گوننا ہے آٹا پتلا نہیں گوننا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون دیں اگر آپ میدے میں ایک دھم پانی ڈال دیں گے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے یہ میں نے گون لیا تھا پانچ منٹ تک اس کے بعد آئل لگا کے رکھ دیا پندہ منٹ کے لیے ریسپ دے دیں پندہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے بولز بنانی تھی اس کے بعد میں سے باریک بیل رہی ہوں پوری پراتھے کے لیے آپ باریک جتنا بیلیں گے اتنا ہی آپ کا کرسپی بنے گا اس کے بعد میں نے ایک تی سپون جو ہے وہ آئل لگایا پھر میں نے کٹ لگا کے اس کو کون شیپ میں رول کر دیا تھا اور اس کے بعد ٹویسٹ کر دیا ٹویسٹ کرنے کے بعد میں نے بیل دیا تھا دیکھیں اور میں نے تیز گرم آئل میں اس کو ڈالا ہے تیز گرم آئل میں ہی آپ پوری پراتھے جو ہیں آپ کے پرفیکٹ بنیں گے ہلکا گرم آئل ہوگا تو صحیح نہیں بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی ہماری پوری پراتھا ریڈی ہوا ہے اسی طرح سارے میں نے پوری پراتھا ریڈی کر لیے تھے دوسرا تیسرا بھی میں نے اسی طرح ریڈی کیا ہے ماشاءاللہ اللہ حافظ